اسلام علیکم سامائن سامائن آج ہم بات کرتے ہیں آزربائیجان کے بارے میں آزربائیجان کی اسٹری، اس کی لوکیشن اور اس کی امپورٹنٹ چیزیں جو کہ ہم سب کو معلوم ہونی چاہیے امید ہے اس ویڈیو کے انڈ پر آپ کی انفارمیشن میں اضافہ ہوگا آزربائیجان جلو مغربی ایشیا کا ایک خوشکی سے گھیرا ہوا ملک ہے جو مشرقی یورپ اور مغربی ایشیا کے سنگم پر واقع ہے اس کی صرحت بہیرہ کے ایسپین روس، جارجیا، ارمینیا اور ایران سے مل دی ہے حکومتی نظام ایک جمہوریہ ہے ریاست کا سر مزیر اعظم ہوتا ہے آزربائیجان ایک سیکلر ملک ہے جس میں اکثریتی ترک اور شیعہ مسلم آبادی آباد روسی سلطنت کے خاتمے کے بعد مختصر طور پر آزاد رہا 1918 سے 1920 تک اس کے بعد اسے ساتھ دائیںوں تک سویت مینین میں شامل کیا گیا 1991 کے بعد سے آزربائیجان کا ارمینیا کے ساتھ نگورنو کارباغ کے علاقے پر ایک طویل تنازع رہا جس کی آبادی زیادہ تر نسلی ارمینیائی بشنگلو پر مشتمل ہے لیکن 1920 کی تہائی کے آوائل میں سے سویت آزربائیجان میں ایک خود مختار رہست کے طور پر شامل کر لیا گیا بیت دور کے آخر میں ایک نسلی ارمینیائی الہدی پسند تنظیم تیار ہوئی جس نے خطے پرار آزربائیجان کا کنٹرول ختم کرنے کی کوشش کی نگورنو کارباغ پر لڑائی 1988 میں شروع ہوئی اور 1991 میں آرمینیا اور آزربائیجان کی سویت یونین سے آزادی کے بعد اس میں اضافہ ہوا مائی 1994 میں جب جگ بندی ہوئی الہد کی پسندوں نے آرمینیائی حمائز سے نگورنو کارباغ اور آس پاس کے ساتھ آزربائیجانی علاقوں کا کنٹرول حاصل کر لیا آزربائیجان اور آرمینیا کے ترمیان امن معاہدے پر باتشید کرنے کی کوشش 1990 کی دہائی کے وسط میں یورپ کے منسلک گروپ میں سلامتی اور تاون کی تنظیم کے زیر احتمام شروع ہوئی جس کی مشترکہ صدادہ فرانس روس اور امریکہ نے کی اس کے ساتھ ہی جگ بندی کے خلاف ورزیاں اور چھوٹی موٹے لڑائی جھگڑوں کا سلسلہ جاری ستمبر 2020 میں دوسرا سلسلہ دوسرا مسلسل کنازہ اس وقت شروع ہوا جب آزربائیجان نے 1990 کی دہائی میں کھوئے علاقوں کو دوبارہ حاضر کرنے کی کوشش کی چھ ہفتوں کی لڑائی کے بعد جس میں آزربائیجان کو نمائی کامیابیاں ملی روس نے جگ بندی کی سالسی کی آروینیا، نوبرنو، گالاباگ کے آس پاس کے سات علاقوں کو آزربائیجان نے شامل کرنے میں کامیاب ہوا 1991 میں اپنی ازادی کے بعد سے تین دہائیوں میں آزربائیجان نے غربت کی شرح کو نمائی طور پر کام کیا اور ملک کے بنیادی دھانچے کو ترقی دینے کے لیے اپنے تیل اور گیس کے ریزروز کو یوز کرنے کی ریشو کو بڑھایا تاہم کرپشن معشق پر ایک پوجھ بنی اور مغربی مبسرین اور مولک کی سیاسی اپوزیشن کے ارکان نے حکومت کو چلنے بھی نہ دیا اور ایسے انتخابات کی طرف اشارہ کیا جو نہ تو آزاد ہیں اور نہ ہی موسکرنا آزربائیجان کا وزیراعظم آزربائیجان کی حکومت کا سربراہ ہے موجودہ وزیراعظم علی آسدوف ہیں آٹھ اکٹوبر دوہزار انیس کو اپنے پیش رو کی بترفی کے بعد انہوں نے اپنے افدے کا حلف اٹھایا سیاسی نظام میں صدر کی مرکزی کردار کی وجہ سے ایچیکٹیو برانچ بشمول وزیراعظم کی سرگرمیاں سربراہ مملکت سے نمائیہ دور پر متاثر ہوتی ہیں یہ صدر ہے جو وزیراعظم اور حکومت کے دیگر ارکان کی تقاری اور ان کو برطرف کرنے کی اتھارٹی رکھتا ہے اور مزیراعظم اور حکومت کے دیگر ارکان کو انسٹرکشن دے سکتا ہے اور صدر حکومت کی کسی بھی آرڈر اور قانون کو کسی بھی وقت وقتل یا منصوب کر سکتا ہے آزربائیجان ایک لینڈ لاک ملک ہے آزربائیجان کے پاس کوئی ایکٹیو پورٹ نہیں جس کے ذریعے وہ باقی دنیا کے ساتھ اپنی ایمپورٹ ایکسپورٹ کر سکے اس لیے اس کو اپنی ایمپورٹ اور ایکسپورٹ کے لیے اپنے ہمسائے ممالک کے ساتھ مل کے کام کرنا پڑتا ہے آزربائیجان کی عبادی 10 شریعہ 4 ملین ہے جبکہ اس کا رقبہ 86,000 کلومیٹر سکیر ہے آزربائیجان کی کرنس آزربائیجانی منت ہے آزربائیجان میں اکثریت مسلمانوں کے عباد ہے جبکہ ان مسلمانوں میں زیادہ شیعہ فرقے سے تعلق رکھنے والے لوگ زیادہ ہیں آزربائیجان کا کیپٹل سٹی باقو ہے 53% آبادی اربن جبکہ 47% آبادی رورل ہے اور آزربائیجان کا قوم دن 18 اکتوبر کو بنایا جاتا ہے آزربائیجان کے پاکستان کے تعلقات اچھے ہیں ہر دو ماہ بعد پاکستان سے ایک فلائٹ آزربائیجان جاتی ہے جبکہ پی اے اے کی فلائٹ پاکستان سے آزربائیجان جاتی ہے آزربائیجان اور پاکستان کے مبین خارجہ تعلقات اچھے ہیں باقو میں پاکستان کا ایک سفرٹ خانہ ہے اور آزربائی جان کا اسلام آباد میں ایک سفرٹ خانہ ہے دونوں ممالک کی اسٹریٹیزک شرکتداری بھی ہے اور آزربائی جان پاکستان سیکیورٹی تاون کا آپس میں فوجی شعبے اور میندی تعلق ہے جب نو جو 1922 کو سوید یونین کے خاتمے کے بعد جمہوریہ آزربائی جان ازاد ہوا تو پاکستان نے آزربائی جان کو 12 ستمبر 1991 کو تسلیم کیا پاکستان ان ممالک میں شامل ہے جنہوں نے آزربائی جان کو اوائل دنوں میں کر لیا دونوں ممالک کے درمیان تجارت اور تعامل مستقل طور پر فروغ پا رہا ہے اور دن بطن اس میں اضافہ ہو رہا ہے 1995 میں فروغ لگاری جو پاکستان کے پہلے سطح تھے انہوں نے آزربائی جان کا دورہ کیا اور اس کے ایک سال بعد حیدر علیہ اسلام آباد گئے جو کہ اس وقت آزربائی جان کے پریزیڈنٹ تھے پاکستان سے آزربائی جان ہر دو ماہ بعد پلائٹ جاتی ہے کی ریزرویشن دو ماہ پہلے کروانے پڑتی ہے مگر حال ہی میں پچھلے ہفتے آزربائی جان کی نیشنل ائر لائن نے پاکستان میں اپنے آپریشن کا آغاز کیا ہے یعنی اب پاکستانیوں کو آزربائی جان جانے میں آسانی ہوگی اور آزربائی جان کے شہریوں کو پاکستان میں آنے کے لیے پہلے سے سہولت ہوگی جس سے دونوں ممالک کے درمیان تعلقات میں اضافہ ہوگا اور پاکستان اور آزربائی جان کے درمیان کاروبار فلورش کرے گا سوائن ملتے ہیں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ